نمشکار دوستو دوستو پیسس اکیڈمی میں میں آپ سبھی لوگوں کا سوگت کرتا ہوں اور دوستو ہم لوگوں کا ایک نومی کا لیکچر چل رہا تھا تو اسی سیریز میں نیا لیسن دیکھیں گے آپ ساماجک نیا ہے سوشل جنسٹس ٹھیک ہے یہ جی ایس تھرڈ پیپر کا یہ لیکچر ہے ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کو تھوڑا سا لمبا بنے گا ٹھیک ہے لیکن اس کو پورا کا پورا کمپلیٹ ہم لوگ ایک ہی ویڈیو میں کریں گے ٹھیک ہے اور دوستو یہ ساری کی ساری پیڈی ایف جو ہیں جو جی ایس تھرڈ پیپر کی ہے جو آپ کو ساری کی ساری پیڈی ایف آپ کو جی ایس کے واتس اپ گروپ میں مل رہی ہیں ٹھیک ہے اور جی ایس کا واتس اپ گروپ بھی چل رہا ہے نیا گروپ سٹارٹ ہوا ہے تو جو لوگ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو لگ بھگ چھ سات سو پرشن کی ڈرافٹنگ ملتی ہے اور جی ایس کے چاروں پیپر کے نوٹس اور جو ہندی اور ایس سے اس کا سارا میٹیریل آپ کو ملتا ہے اور ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ unlimited test series ملتی ہے دہارہ کیے گا unlimited test series ملتی ہے جب تک 2018 کا pieces کا exam نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے اور social work کا جو ساری چیزیں ہیں وہ آپ کے واتس اپ گروپ میں ہی مل رہی ہیں اور defense of channel کا بھی واتس اپ گروپ چل رہا ہے جو لوگ بھی جوائن کرنے کے اچھک ہیں یہ کوئی جروری نہیں ہے یہ آپ کے اچھا کے اوپر نیر بھر کرتا ہے ٹھیک ہے تو جوائن کرنے کے لیے آپ لوگ میرا نمبر ہے 9140085178 تو اس پر آپ لوگ message کر سکتے ہیں یا تو description box میں ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں ساری کی ساری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے بعد جوائننگ پروسس ہے اس کے بعد ہی آپ واتس اپ گروپ میں جوائن ہو پائیں گے ٹھیک ہے اور دوستو آپ لوگوں کو میرا کارے اچھا لگتا ہے تو like اور share بھی کر دیا کریے share آپ لوگ facebook اور واتس اپ گروپ جو بھی آپ کے فون میں ہیں اس کے مادیم سے کہہ سکتے ہیں جسے دوسرے لوگوں کو بھی یہ فائدہ مل سکے چلیے start کرتے ہیں آج کا جو chapter ہے سماجک نیائے social justice کی بات کرتے ہیں تو سماجک نیائے دیکھئے یہ بہت ہی ایک برہد او دھارنا ہے اور جو کی ایک سرکار کے لیے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے تو سماجک نیائے یعنی social justice کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز کہ جیسے جو ہمارے ہاں ستہ ہے اور جو سمپتی ہے اور سممان ہے ستہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو ہمارے ہاں جو رائنیتک پارٹی ہیں اس کے ہاتھ میں ستہ ہوتی ہے تو اس میں بھی لوگوں کی بھاگے داری ہو تو سماجک نیائے کہا جائے گا سمپتی ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کے پاس میں بہت زیادہ سمپتی ہے بہت سے لوگوں کے پاس میں بہت کم سمپتی ہے بہت گریب ہیں تو ایسے استطیق میں جو سمپتی کا بطرن ہے وہ برابر ہونا چاہیے سماجک نیا سممان میں اب ایسا نہیں ہے کہ جنم نجادی کی یا ونچت ورگ ہے ان کے ساتھ میں گلت بیوہار کیا جائے ان کو سممان نہ دیا جائے تو ایسے استطیق میں آپ لوگ ایسی گھٹنا ہیں آپ لوگ اگر دیکھیں گے دیکھیں کوئی بھی ٹاپک پڑھتے ہیں پڑھنے سے پہلے یا پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سمائے ان چیزوں کو دیکھنا سٹارٹ کریے چیزیں آپ کو بہلکل ساپ ساپ کلر کٹ میں دکھائی دے جائیں گی اور جس دن سے آپ نے ویجلائزیشن کی ایک چھمتہ جو ہوتی ہے تو اگر اس میں آپ نے اس طریقے سے دیکھنا سٹارٹ کر دیا تو آپ کو کوئی بھی ٹاپک پھر ٹاپ نہیں لگے گا ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی جیسے ستہ کو دیکھتے ہیں تو ستہ کی بات کرتے ہیں تو راجنیتک پارٹیاں ستہ کو چلاتی ہیں کوئی نہ کوئی راجنیتک پارٹی ستہ کا نروہن کر رہی ہوگی ستہ کو چلا رہی ہوگی تو آپ اس کے لحاظ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ستہ میں بھی بھاگی داری لوگوں کی ہونی چاہیے سب ہی لوگوں کی سمان روپ سے بھاگی داری سمپتی کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو اب آلو اور انڈیا کو دیکھیں کہ سمپتی کا بطرن کا ایسا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں لگ بگ نبی پرسنٹ جو لوگ ہیں ان کے پاس پانچ پرسنٹ جو ہے دھن ہے اور جو پانچ پرسنٹ لوگ ہیں ان کے پاس کیا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ جو پیسہ ہے ایسے لوگوں کے پاس میں ہے تو یہ جو آئے اسمانتہ ہے جو آئے سمپتی کا بطرنہ ہے وہ صحیح سے نہیں ہے تو اسی کو سب کو برابری پر لانا تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ سماجک نیائے ستہ سمپتی میں برابری کا حصہ دینا لوگوں کا ٹھیک ہے اور اس سماجک نیائے کے بینہ دوستو ایک اچھے سماج کا ایک اچھے بھارت کا نرمان ایک نئے بھارت کا نرمان نہیں کیا جا سکتا جہاں پر لوگوں میں بھی سمتائیں ہیں ٹھیک ہے آئے بھی سمتا اور سمپتی میں بھی سمتا اور سممان میں بھی سمتا کہ لوگوں کو اوچ نیچ اور اور الگ الگ criteria کے ادھار پر دیکھا جاتا ہے تو یہ کیا ہے اس سے ایک اچھے سماج کا ایک نئے بھارت کا نرمان نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو سماجک نیائے social justice سب ہی کے لیے ہونا چاہیے اور اس کے بینہ کبھی بھی نئے بھارت کا نرمان اچھے بھارت کا نرمان اور ایک اچھے سماج کا نرمان نہیں کیا جا سکتا اب جب ہم لوگ سماج کی بات کرتے ہیں یہاں پر سماجک نیائے کی بات ہو رہی ہے تو سماج میں دیکھئے پرگتشیل کب ہوگا پرگتشیل تب ہوگا جب دیس کے سارے لوگوں کی بھاگے داری ہماری جیڈی پی میں ہوگی ابھی بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ گریبی کا پرتصد کتنا ہے بے روجگاری کا کتنا ہے اور ہمارے یہاں کس طریقے سے لوگوں کو روجگار نہیں ملنا ہے لوگ سو روجگار کو بڑھا ہوا نہیں دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے اس سے کیا ہوگا دیس کبھی بھی پرگتشیل نہیں ہو سکتا لوگ تانترک طریقے سے سماجک نیائے کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہمارا لوگتانتر ہے جہاں پر جو سمبیدھان لوگوں کی دورہ بنایا گیا ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو سمبیدھان ہے سمبیدھان میں بھی دیکھئے ہمارے یہاں پراؤدھان کیے گئے ہیں سمیدھانک پراؤدھان بھی ہیں سماجک نیائے کے لیے جو کی پرستانہ بھی بھی کہا گیا ہے سماجک آرثک نیائے کی بات کہی گئی ہے تو سماجی کارتھیک راجنیتھیک نیائے کی بات اگر کہی جاتی ہے ہمارے ہاں اور اس کے بعد ساری کی ساری چیزیں جو بھی سمدھانک پراؤدھان ہیں آپ اٹھا کر دیکھئے ساری چیزوں کو جیسے اچھ نیائے لہ ہے یا سپریم کورٹ ہے تو یہاں پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں کے دونوں کیا کرتے ہیں لوگوں کو نیائے دلانے کا کاری کرتے ہیں سماج میں لوگوں کو نیائے دلانا تو یہ بھی ایک طریقے کے سماجی نیائے ہو گیا اب کوئی بھی سنس تھا ہمارے ہاں مولی کا دکار کیا ہیں مولی کا دکار بھی سماجی نیائے کو پردان کرنے میں سہہتہ کرتے ہیں اور ہمارے ہاں اس پسٹ روپ سے سماجی نیائے کی ادھانہ جو کہی گئی ہے وہ ڈی پی ایس پی میں کہی ہی گئی ہے جو آپ کے نیت نیسے تک تو تو ہیں اور بھی انہے طریقوں سے جیسے جو سماج کلیان کی جو یوجنائے چلتی ہیں وہ آپ کی سماجی نیائے دلانے کا ہی کاری کرتی ہیں کوئی بھی سماج کے لیے ایک کلیانکاری یوجنا ایک سماجی نیائے کا حصہ ہوتی ہے دیکھئے نیائے الگ الگ طریقے کے ہو سکتے ہیں وہ ایک سماجی بھی ہو سکتا ہے نیائے بھی ہو سکتا ہے راجنیتک بھی ہو سکتا ہے آرثک بھی ہو سکتا ہے لیکن جب آرثک روپ سے سکتے ہوں گے تب ہی آپ اگلی چیزوں پر جاگ روکتا آئے گے اور راجنیتک اور سماجی ہر چیزوں میں آپ جب جاگ روک ہوں گے تو آپ اپنے نیائے کی مانگ کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں سرکار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور کیا ہے سماجک نیائے میں بات کہی جاتی ہے سبھی کو پرتشتھا کی سبھی کو پرتشتھا کا کیا ارث ہے کہ سبھی بیکتی ہمارے ہاں بھارت میں جتنی آبادی ہے پورے کے پورے اگر اب 21 یا 25 یا 30 کروڑ لوگوں کو سماج میں ایک گریمہ پون جیمن جینے کا ایک محول ہونا چاہیے سبھی کا سممان ہونا چاہیے دیس میں اور کیا ہے کہ سماجک آرثک راجنیتک نیائے سے ہی بیکتی کی گریمہ سنشچت ہوگی یہ جب ساری چیزیں سماجک روپ سے آرثک روپ سے راجنیتک روپ سے جب نیائے ملے گا تب ہی بیکتی کی ایک گریمہ سنشچت کی جا سکے گی اب دیکھیں ہمارے ہاں سماجک جو سوسل جیسٹس ہے اس کی نیڈ کیوں ہے اس کی اوشکتہ کیوں ہے سماجک نیائے کی اوشکتہ کیوں ہے اب اس پر ہم لوگ بات کریں گے تو دیکھیں سماجک نیائے جو ہماری سماجک بیوستہ ہے جیسے ہمارے ہاں سماج میں کیا ہے بہت الگ الگ دھرم کے لوگ رہتے ہیں بہت الگ الگ جاتیوں کے رہتے ہیں سمپردائی کے لوگ رہتے ہیں الگ الگ نجاتیوں کے لوگ رہتے ہیں تو ایسے میں کیا ہے ہمارے ہاں دھارمک سانسکرتک بھوگولک راجنیتک بیوہار جو ہے اس کو یہ سماجک نیائے پرباویت کرتا ہے اب سوچ کر دیکھیں کہ اگر کسی بیکٹی کو رائنیتک روپ سے یا آرتھک روپ سے نیائے نہیں ملا تو وہ کہیں نہ کہیں گلت چیزوں میں گلت چیزوں کی اور بھاگے گا ٹھیک ہے اب آپ ایک نورول اگزامپل سمجھئے اگزامپل کو اچھی طریقے سے سمجھئے کہ جیسے ایک بیکٹی ہے گاؤں میں رہتا ہے اس کو روجگار نہیں ملا وہ سرکار کی نیتیوں سے بہت زیادہ ترست ہے اور اس کے ساتھ اس کی گریمہ جو بیکٹی کی پٹیکلر گریمہ ہوتی جو یہ نام کا بیکٹی ہے کہیں نہ کہیں رہتا ہے مدی پردیس میں ہو سکتا ہے اتر پردیس میں ہو سکتا ہے یا چھتیز گڑ جھار کھنٹ پشیب منگالیا اتر جو آپ کے اتر کے راج ہیں گجرات مہراشترا کیرل کرناٹا کہیں بھی ہو سکتا ہے جب مقسمیر ایمان چلو اتر پردیس اور اترکھنٹ کہیں بھی ہو سکتا ہے تو ایسے میں کیا ہے اس بیکٹی کے ساتھ میں جب غلط بیوہار ہونے لگے گا غلط وہ دھارمیق روپ سے بھی ہو سکتا ہے وہ سانسکرٹی روپ سے بھی ہو سکتا ہے یا بھوگولیک روپ سے بھی ہو سکتا ہے جیسے پوروتار راجوں کے جو لوگ ہیں ان کو بھوگولیک روپ سے الگ دیس کا مانا رہتا ہے یہ لوگ دیکھتے ہیں دلی میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ الگ دیس سے آئے ہیں نیپال کے ہیں یا بھوٹان کے ہیں جبکہ وہ ارنیچر پردیس اور جو پوروتر راج ہیں ان کے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں اگر اس طریقے سے بیوہار ہوگا تو سماجک نیائے کی بہت ہی زیادہ ہو سکتا ہوتی ہے ہو سکتا اسی لئے ہے اب کسی بیکتی کو راجنیتک نیائے نہیں ملا اور اس کا راجنیتک نیائے ملے گا تو اپنے عدکاروں کو بھی جانے گا بیکتی کی گریمہ کو بھی بڑھ ہوا ملے گا تو ان سب ساری چیزوں کے لیے ہمارے ہاں سماجک نیائے جو ہے بہت ہی زیادہ چروری ہے ہر بیکتی کو یہ سماجک نیائے ملنا چاہیے اب جو ایک بیکتی ہیں کسی بھی راج میں رہتے ہیں اب ان کے ساتھ میں اگر غلط بیوہار ہوتا ہے مارپیٹ ہوتی ہے ان کو سموان نہیں کیا جاتا ان کے لیے جو سرکار یوجنائے چلاتی ہیں یہ نہیں ملتی تو ایسے استطیق میں کیا کریں گے ایسی استطیق میں یہ اپنے چھترواد الگاواد اور نقسلواد اور آتنگواد سے بھی جڑنے کا لوگ پریاس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے میں سماجک نیائے نہ ہونے سے کون کون سی بکرتیاں فیل سکتی ہیں سماج میں لوگوں کے اندر ٹھیک ہے تو اس لیے سماجک نیائے بہت ہی زیادہ جروری ہے اور کیا ہے جیسے بھارت کی بات کرتے ہیں تو بھارت میں دھر سمپردائے جاتی بھوگولک روپ سے ایک ساتھ بندے ہوئے ہیں کر اب اگر ان لوگوں کو سبھی پرکار سے ایک جو گریمہ ہوتی ہے بیکتی کی گریمہ اگر اس کی سنشتہ نہیں کی جائے گی تو یہ کہیں نہ کہیں انکاریوں میں بیست ہوں گے جو کی دیز ویرودی یا دیز ویرودی گدویدیوں میں بھی سامل ہوں گے جا کے ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں بھارت میں دھرم سمپردائے جاتی بھوگولک روپ میں بندے ہیں اور سبھی کو دھیانا کیے گا سبھی کو کوئی بھی دھرم لنگ جاتی کسی بھی پند سے بلانگ کرتا ہو سبھی کو سبھی ورگوں کو سبھی چھتر کے لوگوں کو اور ہمارے یہاں پرستاؤنہ میں جو چیز کہی گئی ہے مولک ادھکار میں جو چیز کہی گئی ہے اس کے انصار برابری ملنا بہت جروری ہے اگر یہ برابری نہیں ملی تو جو آندولن ہوتے ہیں ہمارے دیس میں سمجھ سمجھ پر دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں تو یہ سوسل جسٹس کی ہمارے یہاں بہت ہی جیدہ نید ہے اور سبھی کو سمان روب سے ساری چیزیں ملنی چاہیے ٹھیک ہے چھلیے آگے دیکھتے ہیں اب سماجک نیائے تو ہم نے دیکھ لیا اب سماجک نیائے کی سنشطہ کے لیے سرکاری پریاس کیے گئے ہیں سرکاری پریاسوں کو ہم لوگ دیکھیں گے سماجک نیائے کے ہم لوگ نے دیکھ لیا اس کی عاو سکتہ کو دیکھ لیا اس سے پرباویت ہونے والی چیزوں کو بھی دیکھ لیا تو اب ساری چیزیں اب دیکھیں گے کہ اس کے لئے پریاس کون کون سے کیے گئے تو سرکاری پریاسوں میں سب سے پہلے کن سرکار کی یوزنائی ٹھیک ہے کن سرکار کی یوزناؤں کے دورہ سمویشی بردی کو بڑھاوا دیا جاتا ہے سرکار کیا کرتی ہے جو بھی ستہ دھاری سرکار ہوتی ہے تو وہ سمویشی جو انکلشف گروت ہوتی ہے اس کو بڑھاوا دینے کا کاری کرتی ہے لوگوں کی بھاگے داری کو سنشت کرتی ہے لوگ ہر پرکریہ میں سرکار کی پرکریہ میں بھاگ لیں جاگرو کریں اور اپنی یوزناؤں کا پرپر روپ میں لاب لیں اور کیا ہے کہ جیسے جو ونچت ورگ ہیں یا دلیت لوگ ہیں تو ان کے سنگٹھن کے روپ میں بھی انیک سنگٹھن بنائے گئے ہیں جیسے دلیت چیمبرس آف کامرس اینڈ اینڈسٹری تو اس کے مادہم سے جو ونچت لوگ ہیں دلیت لوگ ہیں یا نمنوورگ کے لوگ ہیں ان کے لیے اپنے ادھکاروں کو لینے کے لیے ایک سماجک نیائے دلانے کے لیے یہ سنگٹھن بنائے گئے ہیں اور کیا ہے کہ جیسے سماج میں لوگوں کے لیے سٹینڈ اپ انڈیا سکنیا سمردیوں بہت ساری یوزنائیں چلائی جا رہی ہیں وہ چاہ روجگار سے سماندیتوں یا سواشتے سے سماندیتوں یا سچھا سے چھاتربتیاں جو دی جاتی ہیں یا کسی بھی پرکار کی سرکار کی یوزنائیں سمدھانک پراؤدانوں میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو سمدھانک پراؤدانوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پرستاؤنہ کو دیکھتے ہیں مولک ادھکار کو دیکھتے ہیں سوپرین کورٹ ہائی کورٹ کو دیکھتے ہیں اور جتنی بھی ایجنسیاں جو بھی سمدھانک یا گیر سمدھانک ایجنسیاں ہیں ان کے دورہ سماج میں لوگوں کو سماجک نیائے دلانے کی بات کہی جاتی ہے ٹھیک ہے اب نیت میر سرکتوں ہیں ان میں سپسٹ روپ سے سماجک نیائے کی بات کہی پرستاؤنہ میں کہی گئی ہے تو یہ کیا ہے یہ چیزیں درس آتی ہیں کہ سرکار کے دورہ اور سمدھان کے دورہ ان چیزوں کی سنشتہ کی جا رہی ہے سماجک نیائے میں جو کین سرکار کی یوزنائیں ہوتی ہیں تو ان کا مکھے ادھش یہی ہوتا ہے کہ جو ونچت لوگ ہیں ان کو مکھے دارہ سے جونا جو مکھے دارہ سے ہٹے ہوئے ہیں کہ نہیں کارنوں ہر کارنوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایسے ونچت لوگوں کو مکھے دارہ سے جوڑنا اب جیسے ہم لوگ ایک یوزنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے سٹینڈ اپ یوزنہ ہے سٹینڈ اپ یوزنہ دوستو دلیت آدی وسی پیچھڑے سماج کے یواؤں کو بیوسائے ہے تو آرثک سہائیتہ پردان کرتی ہے ٹھیک ہے اور جو اب جو ہے اس کی سہائیتہ بیس لاکھ تک کی کر دی گئی ہے اور ونچت ورگوں کو اس کا مکھے اردیش یہ ہے کہ ونچت ورگوں کو مکھے دارہ سے جوڑنا ٹھیک ہے اس کی سروعات کب کی گئی تھی سٹینڈ اپ یوزنہ کی تو یہ پانچ اپریل انیس سو سوری دو ہزار سولہ کو سٹارٹ کی گئی تھی ٹھیک ہے اور ایسے ہی سماج میں سماجک نیا کی ساپنا کے لیے بہت سارے کیا کیے گئے ہیں کارے کیے گئے ہیں تو ان کاریوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سماجک نیا ادھکاریتہ منترالے دورہ ایک دلیت ونچر کیپٹلسٹ فنڈ کی بھی استحابنہ کی گئے ہیں جس کے مادہم سے دلیت لوگوں کو یا نم نور کے لوگوں کو یا ونچت ور کے لوگوں کو پونجی کی مدد کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے کہ جسے دو ہزار اٹھارہ کے بعد میں لگ بھگ چھپن ازار چھائیسو انیس کروڑ روپے اسی اسٹی کے بکاس کے لیے لگائے گئے ہیں تو یہ بہت سارے کارے سماجک نیای کی استحابنہ ہے تو سرکار کے دورہ سمجھ سمجھ پر چلائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب سمجھدانک پراؤدانوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے امبیٹکر جی کے جیون سے جڑے ہوئے جو پنچ تیرت ہیں ان کا بکاس کارے جو ہے تیجی سے چل رہا ہے دلی میں امبیٹکر انٹرنیسل سینٹر کی بھی استحابنہ کی جا رہی ہے جس میں جو لوگ ہیں جو ونچتور کے لوگ ہیں نمنور کے لوگ ہیں اس میں جا کر انہی لوگ بھی وہاں پر جا کر ریسرچ اکادمک گدویدیوں کو اس کے مادھیم سے جو امبیٹکر انٹرنیسلر ہے سینٹر ہے اس کے استحابنہ سے اس سینٹر کے سہتہ سے اکادمک اور ریسرچ جیسی گدویدیوں کو بڑھاوا دیا جا سکے اور اس میں جو یوہ ہیں یوہوں کے بکاس پر بل دیا جا سکے اگلا پوائنٹ کیا ہے ڈاکٹر امبیٹکر کے علی پور آواز کو سو کرون لاغت سے ایک میوزیم میں پریورتی کرنا جس سے آردھی قدویدیوں کو بڑھاوا دیا جائے جو امبیٹکر ڈاکٹر امبیٹکر جی کے جو پریاس ہیں اور جو انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے تو ان کے چیزوں کو وہاں پر دکھایا جائے گا اور اس کے مادھیم سے لوگوں میں جاگروپتہ فیلائی جائے گی ایک سدبھاؤ کے لیے ہر طریقے سے جو ایک سماجک انیائے ہو رہا ہے سماج میں لوگوں کے ساتھ میں تو ایک سماجک ایکتہ استحاپت کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں یہ سارے کاریں کیے جارہے ہیں سمیدانک پراؤدھانوں میں اور بھی جوڑ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پرستاؤنہ میں باتیں کہی گئی ہیں سماجک آرتھیک راجنیتک نیائے کی بات کہی گئی ہے اور جو مولی کا دکار ہے اس میں بھی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کوئی بھی آرٹیکل ہو ساری کے سارے آرٹیکل آپ کے سماجک نیائے کی ساپنا کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انگل سے وہ سماجک نیائے کی ساپنا میں سہیتہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے ڈائریکٹو پرنسپل آف ایسٹیٹ پولیسی ہیں نیت نیسک تک تو ہے تو وہ بھی سماجک نیائے جو ہماری یہاں جو یوزنائے بنتی ہیں پنچ ورسی یا تین ورسی یا سات ورسی یا پندرہ ورسی یوزنائے جو بنتی ہیں تو ایسی یوزنائوں کو بنانے میں بھی جو راج کے نیت نیسک تک تو ہیں وہ بہت ہی ادھک مہتپونڈ بھومی کا نبھاتے ہیں اب ہم لوگ سماجک نیائے کو سماجک نیائے کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو مہلاؤں کے اتھان کے لیے بہت ساری یوزنائیں چلائی گئی ہیں کہ جیسے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اس کے تحت سکنیا سمردھی یوزنائے جو کی سفل رہی ہے 2015 میں سٹارٹ کی گئی تھی اور دو سال میں 1.6 کروڑ کھاتے لڑکیوں کے نام پر کھولے گئے ہیں تو یہ سکنیا سمردھی یوزنائے کی انترگت چیزیں چلائی جا رہی ہیں اب جیسے اجولہ یوزنائے کی بات کھلیتی تھی اس کے مادہم سے بھی سمردھی نیائے کی ساپنا کی جا رہی ہے اجولہ یوزنائے کے مادہم سے اس میں گیس چولہ فری میں دیا جاتا ہے جو ایک لا بھارتی ہے مہلا ہے چلے آگے دیکھتے ہیں دیویانگو کے کلیان کے لیے جیسے جو سمسیہ گرست بیکتی ہیں ان کے کلیان کے لیے بھائی وہ سرکار کے دورہ کیے جاتے ہیں اب جیسے دیویانگ بیکتی ہیں ٹھیک ہے تو دیویانگ بیکتی کو سارے رکروپ سے اپنگ بیکتی کو ہی دیویانگ بیکتی کہا جاتا ہے اور کیمپ کے مادہم سے لگ بھگ دو جہ چودہ سے سولہ کے بیچ میں سو سے زیادہ کیمپ لگائے گئے ہیں سرکار کے دورہ اور یہاں پر دیویانگ جو بیکتی ہیں ان کو مفت میں کرتیم انگ دیے جاتے ہیں ٹرائی سائیکل دی جاتی ہے اور جو سننے میں اکشم ہے تو ان کو ہیئرنگ مشین بھی دی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور جو سوگم میں بھارت کاری کرم ہے ابھیان ہے تو اس کے مادہم سے بھی ساماجک نیہ کی ساپنا کے لئے کاری کیے جا رہے ہیں تو یہاں پر جو سوگم میں بھارت ابھیان ہے کاری کرم ہے تو اس کے مادہم سے جو سرکاری امارتیں ہیں ان کو دیبیانگوں کے انروب بنایا جائے ٹھیک ہے جیسے جو ڈیزیبل بیگتی ہیں تو ڈیزیبل پرسن ہے تو ان کو جو سوگدھائیں ہیں لینے میں پریشانیاں آتی ہیں ٹھیک ہے کبھی دیکھا بھی ہوگا آپ لوگوں نے کہ بہت سے دیبیانگ بیگتی ہیں جو مکھ جگہ تک نہیں پہنچ پاتے بیلڈنگ میں سٹرکچر کے کار اس بیلڈنگ کی بناوٹ کے کاران ٹھیک ہے تو ایسے میں کیا ہے کہ وہ لوگ وہاں اس آفیس تک جہاں سے بھی ان کو لاپرابت کرنا ہے وہاں تک اچھی طریقے سے پہنچ سکیں ٹھیک ہے تو سگم بھارت ابیان کا جو کاریکرم ہے اس کا ادیش یہی ہے کہ جو سرکاری امارتیں ہیں دیویانگوں کے انروب بنایا جانا اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ورش ناغرکوں کے لیے کون کون سی یوزنائے سرکار چلا رہی ہے تو سمارٹ کارٹ کی صوبیتہ دے رہی ہے ٹھیک ہے 2015 2016 میں لگ بھگ 42 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں اس یوزنائے کے مادہم سے اور 2017 میں 29 کروڑ روپے خرچ بنائی گئی ہے اور گھٹن کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے نانا جی دیش مک یوزنہ کے نام سے یوازنہ کے لیے چھاتر رتی کا بھی پراؤ دھان کیا گیا ہے جو گھومنتی جاتیاں ہیں ان کے لیے اب سماج نیائے کی ستھاپنا کا ایک جریہ بھی ہے جیسے دلت پچھڑے اور آتھیک روپ سے کمجور یوازوں کو دی جاتی ہیں اور اچھے سچھا میں اگر آپ کو بیدیس میں پڑھنے جانا ہے تو اس کے لئے بھی سکولر شپ کا پراؤ دھان کیا جاتا ہے ہمارے یہاں انڈیا میں یہ چیزیں آپ پریکٹیکل میں بھی دیکھ سکتے رابط ہو رہی ہے تو بھائی سیدھی سی بات ہے جو سکشم ہے اس کو دینے کی کوئی ہو سکتا نہیں ہے کوئی بھی کسی بھی جاتی دھرم سمپردائے سے تعلق رکھتا ہو بس وہ کمجور روپ سے ہونا چاہیے تو اس بیکتی کو چھاتی ملنی چاہیے وہ کسی بھی بھارت میں جیسے آئیشومان بھارت کی شروعات کی گئی ہے سواستے سے سماندیت بیشو کی سب سے بہت ہی مہت پونڈ یوج نا ہے اور پردان منتری جی کے دورہ ڈاکٹر امیٹ جی کے جنر دیوست پر بیجا پور کنا ٹک سے ہیلت ویلنس سیلیٹر کی بھی سروعات کی گئی ہے اس میں لگ بھگ دیس میں لگ بھگ دیل لاک سنٹر 1.5 لاک سنٹر کھولے جائیں گے اور کیا ہے کہ اس یوزنہ کے مادیم سے جو آئیشومان بھارت ہے اس کے پچاس کروڑ لوگوں کو سواستے سبیدھائیں دی جا رہی ہیں اور کیا ہے ان تورغوں کے لیے جو یوزنہ چلائی جا رہی ہیں تو ان یوزنہ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو جن اوسادی کیندر بھی کھولے گئے ہیں ان پر کیا ہے کم قیمت پر لوگوں کو دوائیاں ملتے ہیں جس سے ان کو سہولیت پرابت ہو سکے ان کو ایک سماج نیائے پرابت ہو سکے اور ہر طریقے سے وہ اپنی جو سبیدھائیں ہیں جو ان کی پریشانیاں ہیں ان کو وہ صحیح کر سکے ٹھیک ہے اور کیا ہے ہمارے یہاں جو سچ بھارت ابیان ہے اس کو بھی چلائے جا رہا ہے تو یہ بھی کہیں جو سماج نیائے ہے اس کے استحابنہ کرنے میں سیوگ کر رہا دھانا میں میں سب سے پہلے بولا تھا لوگوں کو برابری دی جانے چاہیے برابری کس کی سماج ارث راج سانسکت دھارمک ہر طریقے سے برابری ملنی چاہیے تو یہی ہے آپ کا سوشل جس اور کیا ہے کہ پدھان منتری جی نے 2022 تک ہر گریب آدمی کو گھر دینے اور اس کی سنشتہ جو ہے وہ 2022 تک ہوگی اور کیا ہے کہ جیسے بجلی کی سمسیہ سے نپٹنے کے لئے سو بھاگ کی یوجنہ کو شروع کیا گیا تھا چلیے آگے دیکھتے ہیں اب سماجک نیائی کی سنکلپ کو بڑھا دینے ہے تو کون کون سے اپائے ہیں تو اب ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں ایک اگزامپل کے مادی ہم سے ان چیزوں کو سمجھیں گے تو پہلا پوائنٹ کیا ہے دلیت آرچھن دیکھئے دلیت لوگوں کو یا نمی نوار کے لوگوں کو جو آرچھن دیا جاتا ہے تو دیکھئے یہاں پر کیا ہوتا ہے جو بیقی سکشم ہے وہ بھی آرچھن لیتا ہے اور جس کو ضرورت ہے اس کو مل نہیں پاتا تو جو دلیت لوگ ہیں ان میں آرچھن صحیح لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے اس کے لیے کیا ہے ایک پرنالی کا ایک نگرانی تنتر کا وکاس کیا جانا چاہیے جو یوج ناؤ میں جو آرچھن میں برہشت چار چل رہا ہے اس کو صحیح کرنے کی آس سکتا ہے اور جہاں تک سموڑ آرچھن کی بات ہے تو سرکار نے پردان ہی کیا ہے تو یہ کیا ہے یہ ساری چیزیں سماج میں ایک سوشل جسٹس کی بات کرتی ہیں سوشل جسٹس کو اسٹیبلش کرنے کی بات کرتی ہیں تو سماج نیائے کی سابن تب ہی ہوگی جب سب ہی کو برابر روپ میں نیائے ملے ٹھیک ہے اب جیسے ہوتا کہ آرچھن میں لاپ کس کو اور کس کو نہیں ملا اس کو جانکاری سرکار کے دور نہیں ہوتی تو ایسے اس چیزوں کی بھی جو فیکٹ ہے جو ڈیٹا ہے اس کا نیرچھڑ کیا جانا بہت ضرور ہے کس کو آخر آرچھڑ ملا ہے تو صحیح بیکتی کو ملا ہے یا نہیں ملا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ان کو ملا آرچھڑ چھوڑنے کی بات کہنی چاہیے ٹھیک ہے اور کہہ کہ سبھی ورگوں میں کریمی لیئر کا پرادہان اپنانا چاہیے کوئی بھی دھرم کوئی بھی جاتی ہو سبھی میں کریمی لیئر کا کریمی لیئر کانسیپٹ کیا دوست اس میں کہہ کہ ایک لیول کے بہت ضروری ہے اور کیا ہے کہ جیسے سنگٹھنوں کو بہت ہی بڑھا دی جانا چاہیے دیکھئے کوئی ایک دلت انسان ہے وہ کہیں پر جاتا ہے اس کو چیزیں نہیں دکھائی جاتے جب اس کے ہیت کی بات کرنے والے انہی سنگٹھنوں کے ماد دی جاتے ہیں جیسے جیسے ہی دلت لوگوں کی سمجھ سے آئیں کوئی سمجھ نہ نہیں چاہتا اور جو سمجھ نہ چاہتے ہیں وہ سنگٹھن بہت کم ہے تو ایسے میں جو دلت چیمبر سوف کامرس ہے جیسے سنگٹھنوں کو بڑھاوہ دی جانے کی بہت جرورت ہے اور جس کے ماد راج دوارہ ہر جلے میں ایک سمجھ نیائے کیندر کھولنے کی او سکتا ہے سمجھ نیائے کے لیے چاہے کیندر ہو یا راج ہو سب ہی لوگوں کو ہر جلے میں ایک جاگرکتا کیندر ہونا چاہیے سب ہی ورگوں کے لیے کی کون کون سی یوز نائے چل رہی ہے کھا سے کس کو لاب ملے گا اور سمجھ پر وال پینٹنگ کے ماد ہم سے گاؤں میں جیسے وال پینٹنگ ہے اور پوسٹر کے ماد ہم سے اور آڈیو ویڈیو فارمیٹ کے ماد ہم سے لوگوں کو جاگرکتا فیلائی جانی چاہیے کون کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ پرابت کر سکتے ہیں اور اسی سے ہم اپنے سماج میں سماج نائے کی جو اودھانہ ہے اس کو اچھی طریقے سے ملو اسٹیبلش کر پائیں گے اور کیا ہے کہ جیسے ونچت سماج کو مفتیم قانونی منوبیگیانک سلح دی جانی کے پاس میں گریب انسان ہے اور نم نور کا ہے تو ایسے میں وہ نیائے کے لیے کبھی بھی نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہوتی جانکاری ہے یا اگر کوئی اس کو منوبیگیانک کوئی پریشانی آگئی تو ایسے میں وہ کیا کرتا ہے ایسے میں وہ پھر سمسیہ سے گریب ہی رہتا ہے اس سمسیہ کے نیدان کے لیے کوئی کارے نہیں کرتا تو سرکار کو ایسے میں ونچت سماج کو مکت آنونی ملوو پائے اور یہ ساری چیزیں اور منوبیگیانک سلا بھی دی جانی چاہیے اور کیا ہے ونچت لوگوں کی سمجھ سمجھ پر ملیانکن کیا جانا چاہیے نگرانی کی جانی چاہیے کہ مکھ دارہ سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں ان کے بیکاس کے لیے جو یوز نائی چلائی گئی ہیں وہ صحیح روپ میں ان تک پہنچ پا رہی ہیں نہیں پہنچ پا رہے تو ان ساروں چیزوں کی باتوں کو سنشت کرنا ہوگا سرکار کو اور ان چیزوں کا سمجھ پر منتھلی بیاس پر ان کا ملیانکن کیا جانا چاہیے چلیے اب آج کا یہ پرشنہ ہے دوستو یہ پرشنہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اور یہ آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا سماج ایک نائی بہت اچھی طریقے سے ہم لوگ نے دیکھا اور اس کو سمجھ اور پڑھئے اچھے سے اور اس کو اگزامپل کے ماد ہم سے پرشنی لکھنے کی کوش کریے کیونکہ سمجھ بہت کم ہے تو ان چیزوں کو آپ دھیان رکھئے اور ان سر رائیٹنگ اور تیس سریز دینا بہت زیادہ سٹارٹ کریے ٹھیک ہے انلیمٹیڈ تیس سریز چل رہی ہے پیسیس اکیڈمی پر تو جو لوگ بھی انلیمٹیڈ سریز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جی ایس پیپر فور تھرڈ اور فرسٹ اور سیکنڈ کے نورز چاہتے ہیں درافٹنگ پاس سات سو پرشن کی چاہتے ہیں اور جو انلیمٹیڈ تیس سریز ہے اس کے مادیم سے آپ اپنی لیکن سالی چھمتا اور ساری چیزوں کا بھکاس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیس کرپشن باکس میں ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے تو جو لوگ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں